بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الحدیث سٹڈیز جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں تو ہم نے جسٹ ایک انٹروڈکشن اور ایمان کی کچھ حدیث کی سٹڈی کی تھی آج ہم اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں پہلے تو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا نا علم الحدیث میں ہے کیا پڑھنا اور ایمان کی کچھ حدیثیں ہم نے پڑھی تھی آج ہم اگلی ٹاپک سے شروع کرتے ہیں ایمان اور احسان حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اترام کرے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے یعنی اب دیکھئے کہ یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رہے اور اپنے اس کا مطلب یہ بھی آیا کہ کسی بھی ہمسائے کو کسی ساتھی کو تکلیف نہیں دیں جو شخص بھی اہلِ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر مہمان کا بھی اترام کرے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا گا کہ بھلائی کی بات بھی کریں کوئی برائی کی بات نہ کریں اچھا آپ آگے دیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا چنانچہ آپ لوگ بیانہ روی اختیار کیجئے یعنی اعتدال کے ساتھ قریب رہیے اور خوش رہیے خوش ہو جائیے کہ آپ کو ایسا دین ملا ہے کہ جو صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کیجئے یعنی اب یہ بتایا گیا کہ دین بہت آسان ہے دین کے جتنے حقامات ہیں بہت آسان ہے اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے اس کو خود اپنی طرف سے سخت کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ آپ پہ غالب آ جائے گا یعنی پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا کوئی نیکی آپ نہیں کر پائیں گے پھر تو آپ جو بھی آپ کو فلسفہ جو آئیڈیا آپ کو آ گیا تو بس آپ پھر پھستے چلے جائیں گے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس اس وقت ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے خاتون کے بارے میں پوچھا بھی یہ کون خاتون ہے تو عائشہ رضی اللہ نے بتایا یہ فلان خاتون ہے اور پھر ان کی نماز کی قصرت کا حال بیان کرنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ذرا تھیریئے اور دیکھئے کہ آپ اتنے عمال کی ذمہ داری اپنے اوپر لیجئے جن کی ہمیشہ کرنے کی آپ کو طاقت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سواب دینے میں کوئی تھکتا نہیں ہے جب تک آپ عبادت کرنے سے آپ نہ تھک جائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ دین کا کام ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کر سکے تب دیکھئے اس میں کتنی لوجیکل فرمایا کہ خاتون بہت زیادہ عبادت بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی بس آپ اتنا ہی کریں کہ جتا آپ کے کنٹرول میں ہے اس لیے کہ آپ تھک جائیں تو تب آپ کی عبادت بھی تب جا کے ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا سواب آپ پہ اللہ تعالیٰ کا جو آجار ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے اس لیے آپ چھوڑ دیں اس کو کیونکہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم پہ نہ آجائے حبود اضر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول عمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے سب سے اچھا کون سا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے راستے میں جدہ جہد کرنا تو میں نے ارز کیا کہ جی کون سا غلام اضاد کرنا سب سے بہتر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے اچھا اور قیمتی ہو میں نے ارس کی اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے کام میں اس سے تعاون کر دیں یا کسی بےہنر آدمی کے لیے کام کر دیجئے سے میں نے ارس کیا جی اگر میں یہ بھی نہ کام کر سکوں پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھئے اس لیے کہ اس کی حیثیت آپ کو اپنی جان پر صدقہ کی طرح ہو جائے انہیں آپ دیکھئے کہ ابو در انسانی رضی اللہ تعالیٰ سب سے اچھا عمل پوچھنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتہ ایمان لائے اور پھر جد و جہد کریں اللہ کے دین کے لیے جس کو عربی میں الجہاد کہا جاتا ہے الجہاد کا مطلب ایک تو جنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جد و جہد دینی معاملات جس میں ایڈوکیشن بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں جہاد کا اچھا ہے تو میں نے ارث کیا کہ بھی ابو در انساری رضی اللہ تعالیٰ نے ارث کیا بھی غلام میں آزاد کرنا چاہ رہا ہوں کس کو کروں آپ نے فرمایا جو سب سے اچھا ہو اور جو قیمتی ہے اس کو آپ پہلے کریں اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں غلامی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ کیا تھا کہ بھی زیادہ زیادہ آزاد کریں اور قرآن مجید میں یہی حکم ہے اور ارث کیا جی یہ نہ کر سکا تو فرمایا چلیں کسی کی آپ تعبو نہیں کر دیں کوئی بےہنر آدمی ہے تو اس کا کام آپ کر دیں تو چلو اگلے کو کچھ آندنی مل جائے گی اور ارث کیا جی یہ بھی نہ کر سکا فرمایا پھر اتنا ہی کریں کہ آپ کی اپنی برائی سے لوگ محفوظ ہو جائیں تب یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا تو ذرا دیکھیں کتنی لوجیکل ارشاد فرمائے اب اگلی حدیث تیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر کسی کے دروازے میں کوئی نہر جاری ہو اور اس میں ہر روز پانچ مرتبہ نہاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ نہانا اس کی محل کو باقی رکھے گا صحابہ اکرام نے ارث کیا ابھی کسی کے اس کے جسم میں بالکل محل ہی نہیں رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے اللہ تعالی ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیر خائی پر بیعت کی تھی بیعت کیا ہوتی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ایگریمنٹ اس پہ کیا تھا کہ نماز قائم کروں گا زکاة دوں گا اور مسلمانوں کی خیر خائی کروں گا خیر خائی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہی چیز اس کے ساتھ کریں کہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور جو آپ کو بری لگتی ہے تو وہ پھر اگلے کے ساتھ آپ نے نہیں کرتا پھر اسی طرح قدعی بن حاتم رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اگرچہ خجور کا ٹکڑا ہو تو اسے صدقہ دے کر آگ سے آپ بچ سکتے ہیں یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی بات کہ خجور کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے آپ کو وہ بھی آپ کسی کو صدقہ کا مطلب اگلے کی ہیلپ کے لیے آپ اس کو دے دیں تو یہی آپ کو آپ اس سے بھی آپ آگ سے بچ سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس چلیں آج کل کے زمانے میں یہ روپیز کے لحاظ سے کیا اور کچھ نہیں ایک روپیہ دو روپیہ بھی آپ کے پاس باقی ہے وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت پہ لگا دیں تو اس سے بھی آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں اب آگے دیکھئے سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون اپنی دو بیٹیوں کے سامنے مانگنے کے لیے آئیں کہ ظاہر ہے کہ آپ مشکلات میں تھی تو اس میں میرے پاس سوائے خجور کے کچھ نہیں تھا تو میں نے وہ خجور انہیں دے دی اب سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے میں کچھ نہیں تھا ایک خجور تھی انہوں نے دی تو خاتون نے اس خجور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دی اور خود کچھ نہیں کھایا یعنی یہ خجور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی آدھا کی لوگوں یا جتنی بھی ہوگی انہوں نے دے دی انہوں نے بیٹیوں کو دی پھر کھڑی ہوئی اور چلنے لگیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے پوچھا میں نے آپ کو پورا بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کوئی لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے اس کے لئے یہ لڑکیاں آگ سے پردہ بن جائیں در امیجن کریں کہ خاتون نے اپنی بیٹیوں کو پریفر کر کے ان کو دیا خود نہیں کھایا تو آپ در امیجن کریں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارت دی ہے کہ بھی آپ کے پاس لڑکیاں ہیں بچے ہیں ان کے آپ جو خدمت کریں گے تو یہ آگ سے پردہ بن جائیں گی کہ آپ جنم میں نہیں جائیں گے اسی طرح ابو حریر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آرکا یا رسول اللہ کون سا صدقہ عجر کے اعتبار سے زیادہ بڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص صدقہ دے تو اس حال میں کہ وہ تندرست ہو مشکلات میں ہو غربت سے ڈرتا ہو مالداری کی امید رکھتا ہو نہ انتظار کرے کہ جان حلق تک آ جائے تو کہے کہ اتنا مال فلان شخص کے لئے اور اتنا مال فلان شخص کے لئے حالانکہ اب تو وہ مال فلان کا ہوئی چکا ہے کیا فوت ہوں گے تو دراست میں چلے جانے یعنی یہ فرمایا کہ بھی جب بھی آپ کوئی نیکی کا آئیڈیا آئے تو پھر آپ فوراں لوگوں کی خدمت کر دیں جل سے جل یعنی مقصد یہ تب خود امیجن کر سکتے اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اپنے سایہ میں لے گا جب ان کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اب یہ سات قسم کے لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا پہلا شخص آدل حکمران جس کی نشن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو وہ مرد جس کیا دل مسجد سے لگا رہا ہو یعنی وہ اللہ کی عبادت ہی کرنا چاہتا ہو پھر تیسری اور چوتھی وہ دو مرد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کیوں اور اس پر قائم رہے اور اسی وجہ سے جدا بھی ہو پھر پانچویں قسم کے شخص وہ ہے جس کی عالی پوزیشن والی اور حسین خاتون نے برائی کے لئے بلایا تو اس مرد نے کہا کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں میں ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا اور چھتے وہ شخص کے جس نے صدقہ کیا اور اسے اس طرح چھپایا کہ اس کا بایا ہاتھ نہ جانتا ہو کہ دایا ہاتھ کیا دے رہا ہے اور پھر ساتھویں وہ مرد کے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو جناب اب آپ اس میں سے خود آپ سے لکھ کر لیں کہ آپ اس میں سے کس میں آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا سایہ مل جائے آخرت میں تاکہ اس میں سے کس کٹیگری میں آپ آتے ہیں اور اگر ساتھوں میں آتے ہیں تو پھر تو کنفرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی مل گئی کہ پھر تو آپ آخرت میں کامیاب ہو جائے گی اسی طرح حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور صدقہ شروع ہو کر ان لوگوں سے کریں جو آپ کی نگرانی میں ہوں اور بہتر صدقہ وہ ہے جو ان لوگوں پر کیا جائے جن کا ذمہ دار ہے اور جو شخص مانگنے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے اور جو شخص بے پروہ ہی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پروہ بنا دیتا ہے یعنی آپ کے پاس جو بھی فنڈ ہے آپ اس سے خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی آپ دینے والے بنیں لینے والے نہ بنیں اور پھر ان لوگوں کو دیں کہ جن کی ذمہ داری آپ پہ ہے پہلے ان کو آپ دیں مثلا آپ اپنی فیملی آپ کے رشتہ دار دوست کولیگ ان کو پہلے دیں کہ جس کی بھی ذمہ داری آپ کے ساتھ ہے معاملہ آپ کی ایمپلائی ہیں ان کی آپ پہلے پوری کریں تو یہ آپ کریں اور مانگنے سے بچیں آپ کو اچھا اگلی حدیث میں دیکھیں اسمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات نہ رکیے گا ورنہ آپ سے روک لیا جائے گا یعنی خیرات وہی ہے کہ آپ کا فینینشلی جو کچھ ہے آپ اگلوں تک پہنچائیں اسمہ اسمان بن ابی شیبہ عبدتو 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 سے روایت کرتے ہیں بیان کیا کہ آپ مت گنیں ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو شمار سے دے گا گن کر دے گا تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کئی ارشاد لگتا ہے پھر سعید بن ابی بردہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں اب ان کے دادا جی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے لوگوں نے ارث کی رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں اور خود ہی نفع اٹھائیں اور خیرات بھی کریں لوگوں لوگوں نے ارث کیا کہ جی اگر یہ بھی مجسر نہ تو آپ نے فرمایا کہ ضرورت من مظلوم کی مدد کر لوگوں نے ارث کیا جی اس کی طاقت بھی نہ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی باتوں پر عمل کریں اور برائیوں سے روکیں کہ اس کے لیے یہی صدقہ ہے آپ کے لیے اور کچھ نہ بھی ہو تو اتنا کریں کہ برائیاں بس پھیلاتے جائیں لوگوں کو جیسے آپ فیس بک کے ذریعے یا ورڈس اپ کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاتے تو بس وہ بتا دیں تو یہی آپ کا صدقہ جو صدقہ کیا ہے جو آپ اگلی حدیث میں دیکھئے زبیر بن عوام رضی اللہ صلی اللہ کے قضن ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا آپ میں کوئی شخص رسی لے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹ پر اٹھا کر اس کو بیچے اور اللہ تعالی اس کی عزت کو محفوظ رکھے تو جو مانگنے والے جو کام کرتے ہیں تو ان کا بتایا گیا کہ بہت ہی اہم کانہ کام ہے جو مانگ رہے ہیں بلکہ ہر آدمی کو چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو سب سے سستا اور آسان طریقہ یہی بتایا کہ جیسے اور کچھ نہیں لکڑی کٹ لیں جو بھی درخت آپ کو نظر آئے پاس اور وہاں سے آپ بیچ لیں وہاں سے آپ خرچہ اتنا تو مل جائے گا کہ آپ کو اپنا کانہ تو چل جائے گا اس سے اتنا ہی کرنے یہ بہتر اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ سے ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک لکمہ یا دو لکمہ ادھر سے ادھر پھراتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کے مالداری حاصل نہیں اور وہ شرم محسوس کرتا اور لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیریئر یہ آپ نے دیکھی ہوں کہ بہت سارے سگنلز میں لوگ چمٹ کر آپ سے مانگنے کے لئے آرہے ہوتے اس کو رسول اللہ نے پسند نہیں فرما کہ مسکین وہ ہی شخص ہے جس کو فینینشل ہے ہی نہیں جس کے پاس تو وہ شرم کر کہ لوگوں سے نہیں مانگ تو آپ کا کام کیا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پھر ایسے لوگوں کو ڈھونڈے اور ان کو لے جا کے پہنچائیں لیکن ان لوگوں کو نہ آپ دیں کہ جو سپیشل مانگ رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اسی کو اپنا کیریئر بنا دیا ہو تو اگلی حدیث دیکھئے جریر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا آپ اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھیں گے جس طرح اس چاند کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دیکھنے میں آپ کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی پس اگر آپ ایسا کر سکتے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی اثر سے آپ کو کوئی چیز روک نہ سکے تو اسے ضرور کر پھر اپنے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کو کیجئے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے یہ قرآن مجید میں سے چھوٹنے نہ پائیں اس کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے اسی کا ایکسپلینیشن فرمائی کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ لیں گے آخرت اچھا یہ فجر اور اثر کا کیوں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی مشکل نمازیں تھیں ایک تجہ کہ فجر میں سو کے اٹھنا اچھا وہ آج کل بھی مشکل ہمیں اور اثر ہمیں آج کل مشکل نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگری کلچرل ایج تھی تو لوگ سورج غروب ہونے سے فرمائے گا اس پہ آپ ضرور فوکس کریں اس لیے فوکس کریں کہ یہ رہ جاتی تو دیکھیں ہمارے آج کل کے زمانے میں فجر کا زیادہ ہمارے مسئلہ کہ بہت سے لوگ ہمارے یہ چلتا ہے کہ ہم دیر سے سوتے اور پھر دیر سے ہی اٹھتے تو جتنا کر سکتے اتنا تو کر لے جتنا جل سے جل آپ سو جائے تاکہ جلدی اٹھ جائے اور نماز کر لیں چلو پورے ہر ٹائم میں نہ بھی ہو سکے تو سال میں چلیں کم اس کم آپ کو سردیوں میں تو رات لمبی ہوگی تب تو آپ کر ہی سکیں گے اتنا تو کریں ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے اور ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھل جاتے اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے اور شیطان جکڑے جاتے اور ایک روایت میں کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے اب دیکھیں اسی حدیث میں یہ رمضان اب آنے لگا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کچھ دن کا تو مزید آپ کہلیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے ہراؤن 15 16 دیز میں رمضان آ جائے گا تو فرمایا گیا اتنی اس میں آپ کو نعمت ہے کہ جنا جیسے آسمان کے دروازے اس طرح سے کھل جاتے کہ جس طرح سے آپ کو انرجی ملتی ہے تو سیم رمضان میں اللہ کی طرف سے نیکیاں ہمیں زیادہ مل جاتی ہیں اور شیطان کو اللہ روک دیتا تاکہ وہ آپ کو کنفیوز نہ کرے وہ اتنا ہی کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا اب ہی لیکن آپ کہیں گے کہ جناب ہم تو روزہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں آ جاتی ہیں کوئی آئیڈیا مل جاتا ہے گناہ کا تو ہمارے اندر کا شیطان تو رہتا ہے لیکن جو باہر جنات شیطان وہ رک جاتے رمضان میں لیکن اپنی جسم کے اندر جو شیطان وہ تو چلے گئی وہ تو آپ کو آئیڈیا دے گا لیکن چلو پھر یہ کہ آدمی کم از کم اپنا بچ سکتا ہے اور رمضان کی پریکٹس بسیکلی یہی ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنا ہے اگلی حدیث سے آتے ہیں ابو حریرہ رضی 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 نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے تمام عمال کا بدلہ دس گناہ سے لے سات سو گناہ تقویہ جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات رسول اللہ کو بتائی ہے یہ وہ بات فرمایا کہ سوائے روزہ کے بلا شبہ شہوات یعنی اپنی سیکسول خواہش اور کھانے پینے کو صرف میری رضا مندی کے لئے انسان چھوڑ دیتا ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب اس کے رب سے ملاقات ہوگی روزہ دار کے مو کی خوشبو اللہ اللہ کہاں کستوری کی محلق کی محق سے بھی بہتر ہے یعنی ذہر کہ انسان جب روزہ رکھے رکھتا ہے تو مو سے تھوڑی سی ایسی آپ تو بدبو کہیں گے وہ آ جاتی ہے لیکن اللہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جتنا بیس قسم کا پرفیوم آپ سوچ سکتے تو اس سے بھی زیادہ اللہ اللہ کو وہ زیادہ پسند روزہ گناہوں سے محفوظ رکھتا اور جب آپ نے روزہ رکھاؤ تو فہش گفتگو سے بچا جائے اور نہ جھگڑا کریں کسی سے بیعث نہ کریں اگر کوئی شخص سے گالیاں دے یا اس سے لڑائی کرے تو آپ اسے معذرت کرتے وے کہہ دیجئے بھائی آئیڈیا جو ایک وہ ہمارے اپنے ذہن کے ڈیٹا بیس میں پڑھا ہوتا ہے نا تو انسان آپ پریکٹیکلی دیکھا ہوگا کہ روزے میں جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو اس وقت پھر لوگ لڑنا شروع ہو جاتے تو رسول اللہ نے یہ کہ اس کو چھوڑ کے اب ایک طرف چلے جائے پھر مزید ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس لئے نہ تو بری بات کیجئے گا اور نہ جہالت کی بات کیجئے گا اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دیجئے گا میں روزہ دار ہوں بھائی اور دو مرتبہ کہہ دیجئے گا چلو ایک سے اس پر نہیں اثر آیا دوسری امید آ جائے قسم میں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے موں کی خوشبو اللہ کے نزیق مشک کی خوشبو سے بہتر ہے یعنی جو بھی بیسٹ پرفیوم آپ سوچ لیں تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ وہ شخص کھانا پینا اور اپنے مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی دس گناہ ملتی ہے جو آپ پچھلی حدیث میں سن چکے دس گناہ سے لے جو بھی نیکی اس کو اللہ تین سے ملٹیپلائے کرتا اور دوسری حدیث میں یہ کہ سیون ہنڈر تک ملٹیپلائے اللہ کرتا رہتا آپ کے حجر کو اب یہی بات قرآن مجید میں بھی یہ وہ بھی پڑھ لیجے تو اور اس حدیث کو اپنے وہی رحمان ہے جس رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ آجزی سے چلتے اور جاہل ان سے الجن کرنے کی کوشش کرے تو وہ ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے یعنی یہاں پہ سلام کا مطلب وہی اسلام علیکم کر کے اور ساتھ اس کا مطلب یہ کہ بھائی میں آپ سے بحث نہیں کرنا جا اور چھوڑ کے آپ چلے جاتے تو یہ طریقہ ہے حدیث میں یہی بات ہے یعنی یہ رمضان میں بھی یہ کریں روزے میں بھی کریں اور اس سے بات بھی کریں تو یہ رسول اللہ نے بھی وہی بات بتائی ہے یہ قرآن مجید میں بھی یہ بتائی اب یہ جہالت کیا ہے جہالت کا میں آپ کو ایک بار پہلے کی تھی جہالت ایک ہم لوگ تو سمجھتے نا انپڑ کو کہتے ہی انپڑ نہیں جہالت کا یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور اپنے گروپ کو بہتر سمجھے تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ بہت زیادہ اس کی عزت اور وہ کرتے تھے اور اگلوں کے دوسرے قبیلوں کے بے عزت کرتے تھے اور اسی پہ ان میں اپس جنگیں ان کی چلتی تھی تو یہ جہالت تھی یعنی چاہے ان کے قبیلے کے لوگ ان کے گروپ کے لوگ نیکی کر رہے ہیں تو ہم بھی نیکی کر رہے ہیں اور دوسرے برائیاں کر رہے ہیں تو ہم بھی برائیاں کر تو یہ جہالت تو اس کو رسول اللہ نے اس سے روکا کبھی ہے اور قرآن مجید نے اللہ نے بتایا کہ کوئی جاہل آپ سے الجھن کرنے کی کوشش کرے تو تب بھی آپ اس سے نگل جائے اچھا اگلی حدیث میں آتا ہے سہل رضی اللہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ارریان کہتے ہیں ارریان دروازے کا نام ہے قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ داد ہی داخل ہوں گے جب کہ کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا لوگوں نے ارز کیا کہ روزہ دار کہا وہ لوگ کھڑے ہوں گے یعنی اس وقت کہا جائے گا جن لوگوں نے روزہ رکھے ہیں تو وہ آ جائیں گے تو اس دروازے سے ان کے سمق کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا صرف وہ ہی داخل ہوں گے اور دروازہ بند ہو جائے گا جس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا تو جن اب یہ ایڈوانٹیج ہے آپ کے روزے کا کہ آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح اررحان دروازہ جو ایک بڑے اچھے سٹیٹس کا دروازہ ہوگا وہاں سے آپ انٹر ہوں گے جنت ابو دروازہ اس طرح سے کھل رہے ہیں کہ جنب آپ کو نیکیوں کی اتنی آپشن زیادہ مل جاتی ہے کہ آپ کے لئے ایزی ہو جاتا اور آپ پھر نیکیاں کر کے آپ پھر جنت تک کوالفہ ہو جاتے ہیں اچھ آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں ابو حریرہ اور ایک سیدہ عائشہ رضی ان سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں اور انس رضی اللہ ان سے بھی کافی زیادہ ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرما کہ جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو اس کے لیے اس کے گزرے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھ تو اس کے گزرے گناہ بخش دیے جاتے ہیں گزرے کونسا جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں اچھ آپ دیکھئے کہ گناہ جو ہے یہ ایک کنفرم ہمیں اور حدیث سے ہی آتا ہے ہم نے کوئی غلط حرکتیں کی ہیں تو پھر اگلے سے ابھی اسی زندگی میں اس سے معذرت بھی کر لیں اور اگلے کے ساتھ کوئی زیادتی کیا تو زیادتی کو ڈیلیٹ بھی کروائیں اس لیے کہ اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے کر دیں نا آجی آپ معاف کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو کر دیں نہ کرنا تو انسان تو کمی معاف کرتے تو اسی زندگی میں کر لیں جو بھی کسی کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اور اگر کسی کے کچھ آپ نے کوئی بینیفیٹ کوئی ان کی کیش یا کوئی ان کے پرپرٹی پر آپ نے قبضہ کیا ان کو دے دیں آپ واپس دے دیں اور معذرت بھی کر لیں اتنا کریں تو آپ کی جان چھٹ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے گناہ تو اللہ تعالیٰ رمضان میں معاف کرتا رہتا ہے اور لیلت القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ڈسین ہوتے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرا عشرا کیا دس دس دن یا دس نائٹس میں اس کا کریں اس کا اس کی پاک یعنی جو اور راتوں میں آپ ڈھونڈیں اس کو یعنی ڈھونڈنے کا مطلب کیا کہ ابھی آپ یہ جو آخری دس دن ہوتے ہیں رمضان کے تو اس میں مسلسل آپ رات میں عبادت کرتے جائیں اللہ کی نماز پڑھتے جائیں اور نماز پڑھ چکے تھک گئے یا جو بھی یہ معاملہ تو باقی ٹائم اللہ اللہ کے قرآن کی اب سٹیڈی کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اب ہوگا یہ کہ اس میں سے جو رات بھی اور یہ جیسے فرمایا گیا کل ہے جو تراوی میں پڑھتے اور وہ آپ نفل بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ بھی کریں اور حدیث کب اسی طرح مطالعہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کی پورے بینفٹ رمضان کے لے لیتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کرتے کہ رمضان میں ہی عمرہ کرنے کی وہ کرتے تک کیونکہ رمضان میں جو نکی بھی آپ کرتے تو یہ جیسا کہ حدیث میں آیا 10 to 700 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتی آپ کی نکیاں تو یہ آپ کا فائدہ ہے اگلی حدیث دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی عنہ جو بہت بڑے سکالر صحابی ہیں تو انہوں نے کہ نبی کریم نفع پہچاننے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے یعنی آپ اپنا بینفٹ کیسے لیتے تھے لوگوں میں دیوائیڈ کرتے تھے فنڈ جو بھی رسول اللہ کے پاس آتا تھا پھر ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ رسول اللہ سے رمضان میں جب ملتے تو آپ مزید سخی ہو جاتے تھے اور جبرائیل علیہ سلام رمضان میں ہر ایک رات میں ملتے تھے یہاں تک رمضان گزر جاتا تھا اور جبرائیل علیہ سلام آپ سامنے قرآن پڑھتے تھے اور جب جبرائیل علیہ سلام آپ سے ملتے تھے تو اس وقت آپ زیادہ سخی ہوتے تھے تب آپ کو جو کچھ ہفتہ پرسنل بینیفٹ جو بھی رسول اللہ سلام کی سیلری کے طور پر یہ آگے آتا کہ ایک باغ کہ رسول اللہ سلام کی فیملی کے لیے وہ خاص رکھ دیا گیا تھا کہ اس زمانے کی انکم تو خیتوں اور درختوں سے آتی تھی تو وہ کر لی تھی تو اس ہی بڑا حصہ رسول اللہ سلام وہ ویسے بھی پی کرتے ہوتے تھے اور رمضان میں تو زیادہ کرتے تھے کیونکہ جبریل علیہ سلام اس وقت رسول اللہ سلام کو قرآن پڑھتے تھے اور پھر آخر میں تو آپ نے رسول اللہ پڑھایا اور جبریل نے سنا تاکہ یہ پورا صحیح طریقے سے ایک فائنل فارمیٹ میں وہ آ جائے تو وہ بھی ہوا اب حرائرہ رضی اللہ سے روایت ہے جس نے جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا ترک نہ کیا پہ اللہ تعالیٰ کو اس کے لئے کھانا پینا چھوڑ آخرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سہری کھایا کریں اس لئے کہ سہری کھانے میں برکت ہوتی اب ظاہر ہے سہری پہ اس لئے فوکس کیا کہ بہت سے لوگ سہری کو چھوڑ دیتے تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ 24 آورز کا روضہ بن جاتا کہ بڑا مشکل ہوتا انسان کو اور بہت سے لوگ بیج میں توڑنا بھی پڑ جاتا ہونے تو اس لئے فرمایا سہری آپ ضرور کر لیا کریں اس لئے کہ اس کے بعد جتنا بھی آپ 12 14 15 گھنٹے جتنا بھی روضہ ہوگا تو اس دوران آپ کی انرجی رہے گی کہ آپ منج کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دیکھتے ہیں جس میں حمزہ بن عمر ال اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ میں سفر میں روزے رکھتا ہوں اچھ آپ یہ سید عائشہ کو کیسے پتا ہے کہ خواتین بھی رسول اللہ کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھتی ہوتی اور وہ سنتی تھی تو اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ میں سفر میں روزے رکھتا ہوں جب کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اگر چاہیں تو روزے رکھیں اور چاہیں پڑھے چکے ہیں ایک بار پھر پڑھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کے لئے سرہ سر ہدایت بنا کے اور نہایت واضح دلائل کی صورت میں جو اپنی نویت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہے اور حق و باطل کا فیصلہ بھی چنانچہ اپنے سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر رہے یہ رخصت اس لئے دی گئی کہ اللہ آپ کے لئے آسانی چاہتا اور یعنی چاہتا کہ آپ کے لئے سختی کرے فدیہ کی اجازت اب یہ اسی بیگراؤنڈ سے پتا چلتا ہے کہ اس لئے خاص کیا گیا تھا کہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت آپ پر بخشی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرتے جائیں اور اس لئے کہ آپ شکر گزار بن جائیں تکبیر کا تو ہم یہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے اور یہ اصل چیز سائیکولوجیکل بھی سوچیں صحت آ جائے یا سفر آپ کا ختم ہو جائے پھر آپ کر لیجئے جیسے مثال کے طور پہ آج کل گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں لمبے آ رہے ہیں تو آپ نہیں کر پا رہے ہیں مشکل ہے تو پھر آپ سرگیوں میں کر لیں اس میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں آپ ایزی لی کر لیں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کیلئے آپشن کر دی کہ اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا اور روزے کی اصل پریکٹس تو کیا ہے کہ جو بالکل جائز کام ہے کھانا کھانا پانی پینہ اور میاں بیوی کا اپس میں ازدواجی تعلق بس یہی روکا ہوا کچھ گھنٹے کے لیے بس اتنا ہے یہی روزہ ہے تجنہب جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف افی میل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا موسیقی